بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میں ہوں شیف جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس جے الیکٹرک یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے پہلے دوستوں آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کسی بھی وائر کو سنگل وائر میں کسی دو باریک وائر کو ایک سنگل وائر میں کس طرح کنورٹ کر سکتے ہیں یا کسی بھی ایک موٹی سنگل وائر کو دو باریک سنگل وائر میں کیسے تبدیل کر سکتے ہیں دو ڈبل وائر میں کیسے تبدیل کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ساڑھے سولہ نمبر ساڑھے ستارہ نمبر ساڑھے اٹھارہ نمبر ساڑھے انیس نمبر اس ٹائپ کے نمبر آ جاتے ہیں تو اس کو بھی آپ کس طرح کنورٹ کر سکتے ہیں اس کی جگہ بھی آپ کون کون سے نمبر ڈال سکتے ہیں یہ سارا کچھ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے تو دوستوں بغیر ٹائم ویسٹ کے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں تو یہ آپ کو میں ایک چارٹ دکھا دیتا ہوں یہ وائر سائز لکھا ہوا ہے اور یہ اس کے یارڈ لکھے ہوئے ہیں اس کی مدد سے ہم نے وائر کو برابر کرنا ہے یہ عموماً آپ کو چارٹ مل جاتا ہے تو اس کے اندر یہ یارڈ لکھے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ جو یارڈ ہیں اس کے مدد سے ہم دو وائر کو برابر کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جو بیس نمبر تار ہے وہ اگر آپ یہ پمپ آیاتا ہے کوئی جس میں بیس نمبر تار آپ کے پاس موجود نہیں ہے لیکن اس میں بیس نمبر تار نکل آئی ہے تو بیس نمبر کے جگہ آپ دو باریک وائر ڈال سکتے ہیں تو وہ کس طرح ڈالیں گے تو بیس نمبر کے جو یارڈ ہیں گیارہ اشاریہ سات سات دو وائر نمبر ہے بیس اس کے جو یارڈ ہیں وہ ہیں گیارہ اشاریہ سات سات دو تو اب ہم نے دیکھنی ہے دو باریک وائرز جو اس کے برابر بنتے ہیں 21 نمبر کے جو یارڈ ہیں وہ ہیں نو اور بائیس کے ساتھ یہ زیادہ بنتا ہے 22 نمبر کے ساتھ ہیں اور 23 نمبر کے پانچ ہیں تو 7 اور پانچ بارہ تقریبا یہ زالہ سات بھاری بنتا ہے تو اس سے دیکھ لیتے ہیں تو 22 اور 32 کے ہم یارڈ لکھتے ہیں 22 نمبر کے جو یارڈ ہیں وہ ہیں 7 شریعہ ایک دو ایک اور 5 شریعہ 2 تین دو اٹھائیس نمبر کے ہیں بائیس نمبر کے یارڈ ہیں بائیس جمع تیس تو بائیس نمبر کے جو یارڈ ہیں وہ ہیں سات شارعہ ایک دو ایک اور جو تیس نمبر کے ہیں پانچ شارعہ دو تین دو ان دونوں کو جمع کر لیتے ہیں سات شارعہ ایک دو ایک جمع پانچ شارعہ دو تین دو بارہ شارعہ تین پانچ تین تو ہمارے پاس جواب آیا ہے بارہ شارعہ تین پانچ تین تو جو بیس نمبر کے دکھ گیارش ہے یہ سات سات دو اور بارہ شارعہ تین پانچ تین بائیس اور تیس کا ہے تقریباً تھوڑا سا بھاری نمبر بنتا ہے بائیس اور تیس تو آپ تھوڑا سی ٹرنز کم کر کے وزن برابر کر سکتے ہیں آسانی سے تو اب ہم باز کر لیتے ہیں آپ کے پاس کوئی ساڑھ میں نمبر آیتا ہے جیسے کہ آپ کے پاس آیتا ہے ساڑھے سولہ نمبر ساڑھے ستارہ ساڑھے اٹھانہ ساڑھے انیس ساڑھے بیس ساڑھے کسی سٹیپ کا کوئی نمبر آیتا ہے تو اس کے جگہ پہ آپ کون سی وائٹ آسکتے ہیں ہم اس ساڑھے سایز نمبر دیکھتے ہیں سادس تارہ اور ساڑھے سولہ ساتھ تھے دیکھتے ہیں تو یہ سادس تارہ کا یارڈ ہے وہاں چوبیس اشادیہ سادز ڈبل ڈیر اٹھا زیادہ سالی تارہ اشادیہ پانچ وائر شجاہ ہے اکرہ خریف آسکتے ہیں چوبیس اشادیہ سادز ڈبل 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 ڈر اٹھ رو اس کے جگہ پہ ہم نے ہمے کون کون سی وائٹ آلی ہیں پہلے ہم دیکھتے ہیں بیس ڈبل بیس نمبر کے جو یارڈ ہے وہ غیرہ شاریہ سات شادہ دو بیس نمبر کے جو یارڈ ہے وہong cash heel 1000 ت念 ہو چیز نہ دینا ہے دو سے کیوں کہ یہ بیس نمبر کے دو وائر سے ہم نے یارڈ نکالایا ہے دیتال پانچ چار چار نمبر کا تھا Ó 24 .700 تریجی جو واہر ہے یہ پتری بنتی ہے کافی حد تک پتلی بن جاتی ہے ایک یار سے بھی پتلی بنتی ہے ایک اشاریہ دو یار کا پتلی بنتی ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں اکیس بیس نے دبل دی تو انیس اور اکیس دیکھ رہتے ہیں انیس نمبر کا یار ہے وہ چودہ اشاریہ پانچ تین تین ہے چودہ اشاریہ پانچ تین تین جمع اور جو اکیس نمبر کے یار ہیں وہ ہیں نو اشاریہ تین زیرو ایک نو اشاریہ تین زیرو ایک جمع کرتے ہیں تو یادہ تیس شاریہ آٹھ تین چار تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آٹھ چیز اشاریہ آٹھ تین چار جواب آیا ہے اس کا اکیس جمعہ انیس انیس جمعہ اکیس اس کا یہ ہے تیس اشاریہ آٹھ تین چار یہ جواب آیا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں فرق زیادہ ہے اس میں فرق کم ہے اور جو بیس ڈیبل تھا اس میں فرق زیادہ تھا تو اس میں آپ ٹرنز بڑھا کے دو تین چند ٹرنز بڑھا کے وزن برابر کر سکتے ہیں آسانی سے تو اس طرح آپ ساڑھے ستارہ ساڑھے سولہ کا بھی اس سترہ برابر کر سکتے ہیں ساڑھے ستارہ کا ساڑھے اٹھارہ ساڑھے انیس ساڑھے بیس ساڑھے اکیسو آگے جاتے رہیں گے اس طرح بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس تارہ نمر آیتی ہے اس تارہ نمر آگے موجود نہیں ہے تو اس کے جگہ پہ آپ دو اور وائرز بھی ڈال کے دو پریک وائرز ڈال کے بھی آرام سے وزن برابر کر سکتے ہیں اس طرح کی مزید اچھ اچھی ویڈیو رہنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں باقی آنے والدینوں میں انشاءاللہ اچھی اچھی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے باقی انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ